دوزار تیرہ میں میں وہ الیکشن کیمپین میں لفٹ سے گر گیا شاکت حانہ میں پہنچ گیا بڑی مجھے تکلیف میں نے کبھی تکلیف کیونکہ میری پیٹ پہ ہڈیاں ٹوٹ گئیں اب یہ بڑا تکلیف میں تو اس نے ڈاکٹر آسم نے مجھے نہیں پتا کون سا ٹیکہ لگایا مجھے وہ ٹیکہ ایسا لگایا کہ نہ مجھ تکلیف بھی ختم ہو گئی سب کچھ دنیا بدل گئی وہ جو مرسز تھی وہ مجھے ہوراں نظر آنی شروع ہو گئی تو میں میں سوچا کچھ پرابلم ہی نہیں ہے مجھے تقریر بھی کر دی میں نے کوئی ٹی وی کے اوپر وہ مجھے یاد ہی دی میں نے کیا کہا تو وہ جب اس کا ایفیکٹ گیا پھر مجھے تکلیف شروع ہو گئی میں نے اس سے اتنا زور لگایا کہ میں خدا کے واسنے اٹھیکہ پھر سے لگا دوں لیکن اس نے میں نے اس کو تھریٹن بھی کیا میں نے کہا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں ٹیکہ لگاو آپس میں اس نے ٹیکہ لگایا مجھے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک ہسپیٹل کے اندر ایک رول آف لوہ ہوتا ہے ایک ادارہ ایک انسٹیوشن ایک قانون کے مطابق چلتی ہے جب اس میں کوئی آپ ایک سینچ کسی کا کسی کی سفارش قبول نہیں ہوتی وہ خود ہی اس کے سٹینڈرز اوپر چلی جاتی ہے اب یہ یہ نہیں کہ یہ جوائنٹ کمیشن انٹرنیشن کی اکریڈیٹیشن ہے دونوں ہسپیٹلز کو یہ اس ہسپیٹل ایک تو کینسر ہسپیٹل کی زیادہ مشکل ہے چلانا عام جنرل ہسپیٹل احسان ہے کینسر ہسپیٹل کو بڑی مہنگی ایکوپنٹ لگی ہوئی ہے اس کے لیے انجنئرز چاہیے ان کی سرفیسگ چاہیے اس کو ادھر صرف یہ ہی نہیں کہ ایک کینسر ہسپیٹل کی سٹینڈرز اوپر ہے یہ کہ اس میں سیونٹی فائٹ پسنٹ غریب لوگ ہیں